امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مبینہ ویڈیو پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کہتے ہیں چیف جسٹس معاملے کو سنجید آلیں عوام نے عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت قربانیاں دیں سورہ میں جماعت اسلامی کی مجلس شورہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو پر چیف جسٹس کاموش نہ بیٹھیں عدالتی کمیشن بنا کر حقائق سامنے لائے جائیں اس طرح ویڈیو سامنے ہیں تو جس کے بارے میں ہیں اس کے وضاحت تو اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک ایک باعتماد ادارہ اس کو نہ سنیں دونوں فریقین کو نہ سنیں کہ یہ اب چیف جسٹس پاکستان کے ذمہ داری ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا کر انکوائری ہو اور عوام کے سامنے حقائق آ جائے عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دب گئے مگر ان کی چیخیں بنیگالہ کے شہزادے تک نہیں پہنچ رہیں جماعت اسلامی ان نائنصافیوں کے خلاف بھرپور احتجاج کرے گی اس وقت مہنگائی کا ایک عذاب ہے ایک قہر خداوندی کی صورت میں یہ مہنگائی اس وقت ہم پر مسلط ہے اور عوام کی چیخیں عوام کی پریاد بنیگالہ کے شہزادوں تک نہیں پہنچ رہی ہے ہم اس مہنگائی کے خلاف ملک بر میں احتجاج کریں گے امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ وزیراعظم اپنے وعدوں اور عوامی امنگوں پر پورا اتنے کیمروین شبر ذلفی کے ساتھ فاروق حمزہ لاہور نیوز